اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہسٹرمار اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی وڈکشن کارز آج اس ٹوپی کو براہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے چنگان گاڑی کے جو تین ویڈرنس پاکستان میں آئے ہیں ان میں کون کون سے فیچرز پائے جاتے ہیں ان میں آپس میں کیا ڈیفرنس ہے اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مل جائیں گے تو ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ساتھ ہی بیل کا آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو بھی لیٹیسٹ ویڈیو آئے اس کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اس کے علاوہ ہمارے چینل پر آپ کو ویڈیو کوئی بھی اپ ڈیٹس ہوں وہ بھی مل جائیں گی آنے والے دینوں پہ انشاءاللہ جو میرا وارک راؤنس کا سلسلہ تھا میں اس چیز کو بھی انشاءاللہ کانٹینیو کروں گا اور اس طرح کی تمام ویڈیو آپ کو اس چینل میں مل جائیں گی تو چلیں چلتے ہیں آج کی اپنے ٹوپک کی طرف جو آج کا ٹوپک ہے وہ ہے چنگان جو اس کے باکستان میں تین ویرینٹس آ رہے ہیں تو جو پہلا ویرینٹ ہے وہ 1.3 ہوگا اور وہ مینول ٹرانسمیشن کے اندر ہوگا جو اس کا سیکنڈ ویرینٹ ہے وہ 1.5 لیٹر ڈی سی ٹی ٹرانسمیشن کے اندر ہوگا مطلب دوال کلچ ٹرانسمیشن کے اندر ہوگا وہ اس کا ٹوپ آف دی لائن ویرینٹ ہے جس کو 1.5 لیٹر ڈی سی ٹی مطلب دوال کلچ ٹرانسمیشن لومیر کا حقی ہے وہ اس کا ٹوپ آف دی لائن ویرینٹ ہوگا جو تین ویرینٹ بیسکلی پاکستانی مارکٹ میں انٹریڈیوز کروائے جا رہے ہیں جس کو 1.3 والا جو ویرینٹ ہے وہ تقریباً تیرہ سو ستر سی سی ہے اور یہ تقریباً نائنٹی نائن ہارس پاور پروڈیوز کرنے کے صلاحیت رکھتے ہیں اس انجن سے 135 نیوٹر میٹر آف ڈورٹ بھی مل جائے گی آپ کو جہاں تا اس کی پندرہ سو سی سی والے ویرینٹس کی بات کر لی جائے تو وہ اگزیکٹلی 1480 سی سی کی ہیں مطلب 1480 سی سی کا آپ کو انجن مل جائے گا اور یہ انجن تقریباً 105 ہارس پاور پروڈیوز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس انجن سے آپ کو 145 اینم آف ڈورٹ مل جائے گا جانتے ہیں گاڑی کی ٹرانس میشن کی بات کر لی جائے جو جو 1300 سی سی والی گاڑی ہے اس میں آپ کو 5 سویڈ میلنل ٹرانس میشن ہی صرف ملے گی مطلب 1300 سی سی والے میں صرف آپ کو ایک ہی ویرینٹ ملے گا اور وہ مینویل ٹرانس میشن ہے جہاں تک 1500 سی سی والی گاڑیوں کا بات کر لی جائے تو ان دونوں میں آپ کو ڈول کلچ ٹرانس میشن مل جائے گی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اور اس 1500 سی سی والے ویرینٹ میں آپ کو مینویل ٹرانس میشن نہیں ملے گی جہاں تک گاڑی کی ویلز کی بات کر لی جائے تو تینوں ویرینٹ میں آپ کو جو 15 انچ کا لائر ایمز ہیں وہ سٹینڈرڈ ملیں گے جو کہ میرے خیال سے بہت اچھی چیز ہے اور بہت اچھا اپشن ہے جہاں تک گاڑی کی ایک اگلے فیچر سی بات کر لی جائے تو وہ ہے اس کا ہیلوجر ہیڈ لیم ویڈ ہائٹ ایجسمنٹ مطلب جہاں جہاں آپ اس کا سٹیرنگ گھوماتی رہیں گے جو اس کی ہیڈ لیم کی تھرو ہے جو کہ ایک بہت اچھا سیفٹی فیچر ہے یہ آپ کو جو ہنڈائی کی ٹیو سون لانچ ہوئی ہے اس میں بھی یہ فیچر آپ کو دیکھنے کے لیے مل ہے اور آپ کو اس لیول کی گاڑی میں بھی یہ دیکھنے کے لیے مل رہا ہے جو کہ میرے خیال سے ایک بہت اچھا اگین آپشن آپ کے لیے مل جائے گا تو یہ تینوں ویرینٹس میں سٹینڈرڈ دیا گیا جو کہ اگین ایک بہت اچھی بات ہے گاڑی کے تینوں ویرینٹس میں آپ کو ڈی آر ایل بھی سٹینڈرڈ مل جائیں گے اس کے علاوہ سات انچ کی فلوٹنگ جس کی ٹسکرین ہے وہ بھی آپ کو تینوں ویرینٹس میں سٹینڈرڈ مل جائے گی تینوں ویرینٹس میں آپ کو جہاں تک سیفٹی فیچرز کی بات کر لیجئے تو آپ کو ڈوال ائر بیگز بھی پیسنجر کا اور ڈرائیور سائٹ کا مل جائیں گے اس کے علاوہ ریئر پارکنگ سینسرز بھی تینوں ویرینٹس میں آپ کو سٹینڈرڈ دی گئی ہیں پارکنگ سینسرز ہو گئے جہاں تک گاڑی کے سنروف کی بات کر لیجئے تو اس گاڑی میں کافی زیادہ ہائپ بنی تھے کہ یہ سنروف آ رہے اور اس سیگمنٹ کے اندر میں عمومن ہمیں سنروف کا آپشن نہیں ملتا تو اس کے ایک بہت زیادہ اچھے آپشن تصور کیا جارہا تھا تو آپ کو جو تیرہ سو سیسی والا ویرینٹ ہے اس میں سنروف نہیں ملے گا جو اس کا 1.5 کا سیمپل ویرینٹ ہے اس میں بھی نہیں ملے گا صرف اس میں جو اس کا ٹاپ آف دی لائن ویرینٹ ہے اس میں آپ کو سنروف کا آپشن مل جائے گا گاڑی میں جو ایک آئیڈیل کا آپشن دیا گیا وہ بھی صرف اس کے ٹاپ ویرینٹ میں ہے ایک آئیڈیل بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹرافک جیم میں فسے ہوئے ہو یا آپ ٹرافک سگنل پر کہیں رکے ہوئے ہو اور آپ کا کافی زیادہ جو فیول ہے وہ اہمی بیس جا رہے تو آپ جو آپ کا انجن ہوتا ہے وہ اپنی پاور کٹ اوف کر دیتے ہیں اور جیسے ہی آپ ایکسیلیٹر کو دوبارہ پش کرتے ہیں تو آپ کا جو انجن ہوتا ہے وہ دوبارہ ورکنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو آپ کے فیول کی ایوریج ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے تو ایکو آئیڈیل کا آپشن بھی آپ کو صرف اس کے ہائی ویرنٹ میں ہی ملے گا جہاں تک کروز کنٹرول کی بات کر لیجئے تو یہ بھی آپ کو صرف ہائی ویرنٹ میں ہی ملے گا باقی دو بیس ویرنٹ میں آپ کو یہ چیز مسنگ نظر آئے گی اگلی جو آپشن ہے وہ اس کا ٹائر پریشر منیٹرنگ ہے یہ بھی آپ کو صرف ہائی ویرنٹ میں ہی ملے گا جہاں تک گاڑی کے سٹیرنگ کنٹرول کی بات کر لیجئے تو یہ تینوں ویڈیو میں سٹینڈرڈ ہے جو کہ ایک اچھی چیز ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو بہت ساندھائی ہوگی اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ملتا ہوں دعاوں میں اراد رکھے گا اللہ حافظ